جو قیاس ہے وہ قیاس شبہ ہے قیاس ہے شبہ ہے یہ مضموم ہے یہ ناپسندیدہ ہے قیاس شبہ مطلق کسی شبہ کی بنیاد پر کوئی مثال دے دینا کوئی قیاس یا رائے اور خیال کا پیش کرنا اس کی مطالب قرآن میں موجود ہے اللہ نے کیوں مثال نہیں دیا حالانکہ یہ چیز غلط ہے اللہ نے مثال اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس طریقے کا آپ استعمال نہ کریں دلیل کو پیش کرنے میں یہ ایسے شبہ کی مثال اللہ تباکتالہ یوسف کو نمبر گیارہ کے اندر دیتا ہے کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے ساد و سامان میں سے شاہی پھیلہ نکلا تو ان کے بھائیوں نے جیسے وہ شاہی پھیلوں کو دیکھا تو کہا یہ تو یوسف کا بھائی ہے کسے بھائی ہے مشابیت کسے یہ تو یوسف کا بھائی ہے وہ بھی چور تھا اس لئے یہ بھی چور ہے یہ کیا سے شبہ ہے کیا ہے یہ کیا سے شبہ ہے اللہ نے اس کی تردید کیا قرآن مجید میں بھی اور واقعی تردید کرنے کا بیل ہے کہ کسی کا بھائی ہونے سے چور ہونا ضروری ہے شبہ کی بنیاد پر شک کی بنیاد پر کیا ہے کسی بات کو سامج کرنے کوش کی جائے لیے آپ دیکھو جہاں میں جو لوگ اسکلاف کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اگر ایک اس میں حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے تو جو باطل پر ہوتا ہے وہ کیا سے شبہ کا زیادہ استعمال کرتا ہے مطلب ایسا ہے نا ایسا ہے بھی بات نہیں صحیح بنی چاہیے منافقین جا ہوتے ہیں وہ کیا سے شبہ کا استعمال کرتا ہے شبہ کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کو لے لیتے ہیں ایک چیز کے ذریعے سے یا کیا سے شبہ کے ذریعے سے ایک چیز سے دوسری چیز کو رد کر دیتے ہیں جیسا یوسیف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے اللہ نے کہا کہ انہوں نے یوسیف علیہ السلام کے بھائی دنیا میں ہونی کی وجہ سے یوسیف علیہ السلام کو بھی چوک آر دیا اور دنیا نے ان کو چورک آر دیا دوسری مثالیں دیں چند مثالیں اس لئے لائے ہوں تاکہ کم وقت میں سمجھ کر اپنے باپ کو آپ کیا یہ رکھ سکیں دوسری مثال اللہ تعالیٰ قیاء سے شبہ کی یہ بیان کیا کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رسول کیسے مانے دلیل دی رہے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کی انسان ہے مثال دیئے نا ہماری طرح کی انسان ہو کر تم رسول کرسے ہو سکتے ہو کہ آپ نے تیار شبہ مطلب ہم انسان ہیں ہم رسول نہیں ہیں تم انسان اگر تُم رسول کرسے ہو سکتے ہو دلیل دینے کوش دیئے یہ تیار شبہ ہے جو باطل ہے کیوں باطل ہے کیونکہ اس کے اندر نہ علت مشابہت موجود ہے اور نہیں کوئی دلیل موجود ہے جیسا کہ اگر اس کو دوسرے دنیای وصول کے ساتھ پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں انسان انسان ہی بس رہے ہیں اس میں ایک امیر ہے ایک غریب ہے ایک راجہ ہے ایک گنگو تیلی ہے ایک جو ہے کسی بہت بڑے منصف پر پائج ہے ایک بالکل نوکر ہے یہ تفضل یہ فرق کیوں ہے انسان ہونے کے موجود یہ انسان ہونے کے بارے جب یہ تفضل دنیا اعتبار سے ہو سکتا ہے کیونکہ دینی اور ایمانی اعتبار سے انسان انسان ہونے کے بارے ایک نبی اور ایک آنسان نہیں ہو سکتا اللہ نے فیاض شبہ کا ذکر کر کے بے شمار درائی کے ذریعے سے خواف کر اس شبہ کا اضالہ اس شبہ کا ضعب جب اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور کہتا ہے کیا تم میرے نبی کو انسان سمجھ کر رسول نہیں مانتے ہوں تمہاری جگہ پہ اگر فرشتے زنیا میں ہتے بستے ہوتے پھر بنی اسرائی کی آئیت ہے تو ہم ان کی جگہ پہ فرشتے کو ہی رسول بنا کر دیتے ہیں ہمارا مقصد تربیت دینا ہے فرشتے ہوتا پہ فرشتے کو حصول بناتے ہیں انسان ہونے انسان رسول بناتے ہیں دلیل دیا اللہ انسان کی ضرورت انسان پوری کر سکتا ہے فرشتہ پوری نہیں کر سکتا صفات کو ملا رہا ہے اللہ تعالی نسان کو بھی ملا رہا ہے دلائل کو ملا رہا ہے تو یہ کیا ہے تیہا سے شبا ہے جو باطل ہے اسی طرح تیہا سے شبا کو باطل کرنے کے لئے ایک اور طریقہ دیں ایک تو تیہا سے شبا کو باطل کرنے کے لئے علم علم کلام علم کی ضرورت ہے کہ وہ باطل کیسے ہو رہا ہے نہیں سکتا ہے آسان طریقہ ہے بہا آسان ایک طول ہے اس تیہا سے شبا کو قرآن مجید پر اور احادیث مبارکہ پر پیش کریں جو بات قرآن مجید کے خلاف اور احادیث مبارکہ کے خلاف جا رہی ہے وہ یتین امتیاب بھلک کسنا بھی مضبوط دلیل ہو اور اس دلیل کی بنیاد پر کسی کی کوئی بڑی بلنی کیوں لکھڑی ہو وہ باطل ہے وہ باطل ہے اب آئیے اللہ تعالیٰ